ہلو گائز ویلکم ٹو می چینل ایمار سابو آج ہم فٹنگ کرنے والے ہیں پلسر ڈیرسو کی گائیڈ تو چلیے بھیڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ دیر کیے پہلے ہم آپ کو گائیڈ چکر کے دکھاتے ہیں کون سا والا صحیح ہے اور کون سا والا خراب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپرسر کتنا صحیح آرہا ہے یہ بلکل صحیح ہے اور یہ والا بہت پلے ہو رہا ہے یہ والا ہی خراب ہے سیلنسر والا کاروڈر والا بلکل صحیح ہے یہ والا اس میں کمپرسر بلکل صحیح آتا ہے اس میں کمپرسر ایک دم نہیں ہے کمپرسر نہیں ہے اور پلے بھی ہو رہا ہے تو اس کو ہم کھولیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے کھولیں گے یہ ہم اپنا ٹول نکال لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹول کو ہم خود ہی بنائے ہیں اور یہ حیمال لے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپر سے پہلے کھولنا پڑتا ہے ادھر سے نہیں ادھر سے جس طرف سے بھال بیٹھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم گائیڈ کر کھولیں گے ٹائم نہیں لگتا ہے بلکل کم ٹائم میں ہو جاتا ہے یہ اور جو جانتا ہے اس کے لئے بہت آسان ہے جو نہیں جانتا ہے اس کے لئے بہت بھاری تو ٹینسن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ بلکل سیکھ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہل جکا ہے مطلب تھوڑا باہر نکل گیا وہ ہم دیکھ رہے تھے और ऑھ purpose same industry-1 कि अगरोörना क्वा यह और अवर्ऽडर कर मतों रहता है कि अच्य है भाकि दूसरे बहुत आशल्भश्ण � contammer ya 100 tenía 10 वाला उसमें थोड़ा यह विस relation گائیڈ صرف پتلا ہے نا تو اس لئے وہ بھولا ٹولز میں نے نکل لیا تو یہ بھولا دوسرا بھی بنائے ہیں تو اس میں باہر نکالیں گے دے سکتے ہیں کتنا تورا ٹائم لگ رہا ہے گائیڈ باہر نکل گیا آپ دے سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے نکل گیا ہے گائیڈ تھوڑا نکلتے وقت توٹ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں گائیڈ بلکل صحیح سے نکل گیا اور ہم گائیڈ کا لوگ جو ہے وہ لوگ باہر نکل دیئے تاکہ وہ نیا والا میں لوگ فٹنگ کر سکے دیکھیں آپ کے سب نے گائیڈ باہر نکل دیا یا وہ پلسر ڈی 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 ڈل گائیڈ وہ ایک ہی لگے گا اس لئے ہم ایک کو رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیا گائیڈ نکل گیا نیا گائیڈ کو تھوڑا گھسنا پڑتا ہے وہ ڈیل میشن میں فٹ کر کے تھوڑا گھسیں گے شریف پیپر لے کے نہیں تو اگر ایسی لگا دیئے تو وہ ڈوٹ جانے کا بہت ڈر رہتا ہے تو وہ رکس نہیں لیں گے ہم لوگ اب دیکھ سکتے ہیں پٹنگ کر دیئے گائیڈ ڈی 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 ڈ اس کو پہلے تھوڑا گھسیں گے تو چاروں طرف سے مطلب اچھی طرح سے تاکہ ٹی رہنا ہو پھر ڈی 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 ڈا ہو جاتا ہے گائیڈ تو آپ اگر یہ تھوڑا ثابتان ہو کے دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑی ایسے کلین کر کے ہمیں گائیڈ فٹنگ کریں گے ہمیں گائیڈ کو فٹنگ کریں گے پشٹن کا سلوٹ پرنٹ سے جو پشٹن میں رہتا ہے وہ سب کا ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے ہم اس گائیڈ کو فٹنگ کریں گے اولا لے کے تو پہلے ہم گائیڈ کا لوگ فٹنگ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے دیکھئے اس طرح سے میں اپنا لوگ گائیڈ میں لگاتا ہوں ہم اس میں بان ٹائٹ لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے فٹنگ ہو اور دو بارا نہ کھولے رکس نہیں لینے کا دیکھئے بان ٹائٹ آ چکا ہے دو ملانے کے بعد اس کے بعد یہ جمتا ہے سنگل نہیں رکس شکریہ بڑھیاں سے چاروں طرف یہ بان ٹائٹ لگانے کے بعد اسے بعد دیکھئے ہم کس طرح گائٹ فٹنگ کرتے ہیں چاروں طرف اچھی طرح سے اس کو برابر سے چھوٹ ماریں گے تاکہ یہ ٹیرہ نہ ہو دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے اندر جا رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑھیاں سے فٹنگ ہو گیا ہے یہ گائٹ وہ اندر کا گان ٹائٹ پر پہنچ دیں گی تاکہ وہ لگی نہ رہے لگنے سے وال میں لگ جائے گا تو تھوڑا وہ جام ہوگا یہ بلکل سیدھا ہو گیا ہے ایک دم ٹیرہ نہیں ہوا ہے وہ اگر چاروں طرف برابر سے چھوٹ ماریں گے تو وہ برابر ہی مطلب برابر سے اگر چھوٹ ماریں گے تو تب ہی وہ سیدھا ہوگا نہیں تو وہ ٹیرہ ہو جائے گا ٹیرہ ہونے سے بہت تکلیف ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھیاں سے کمپرسر ہو رہا ہے ایک دم پہلے والے کی طرح پہلے والے سے بھی زیادہ بہت بڑے ہیں سکتے ہیں ہو گیا آج ایٹم کلین کر کے اس کو گردن کر کے کسٹمر کو دے دیں گے یہ گائیڈ پڑن ہو گیا بھائی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیٹھنے بعد میں اسے ویڈیو